بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام این ویلکم ٹو خوجی پانٹ یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج کی ویڈے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پانچ کترناک ہتیاروں کے بارے میں جو کہ دشمن کے تمام تیاروں کو زمین پر کھڑا ہو کر چاند سیکنڈ میں تباہ کر سکتے ہیں موزز دوستو اب پاکستان دشمن کی آپ دوزوں کو اپنی سمندری حدود میں اپنے نئے ہیلیکپٹر سے دھونڈ دھونڈ کر مارے گا اور پاکستان کے ان ہیلیکپٹر کا اگر ہوا میں فیول ختم ہو گیا تو ٹینشن کس بات کی پاکستان کے پاس ائر ایفیولر ائرگرافت تو موجود ہے نا اور دنیا کے طاقتور ترین ہیلیکپٹر میں شمار ہونے والے ہیلیکپٹر پاکستان نے بنا لیے ہیں موزز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی پانچ خطرناک ٹیکنولوجیز کے بارے میں بتائیں گے نمبر ون پاکستان کا ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر ناظرین محترم سوویٹ یونین میں سر جنگ کے دوران ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر کو بنانے کا کام شروع کیا ایم آئی سیونٹین جو کہ انی سو اکاسٹ میں بننا شروع ہوئے ستر کی دہائی میں اس کو نئی طرز پر بنانے کی کوشش کی گئی جسے ایم آئی ایم آئی سیونٹین کا نام دیا گیا اس ہیلیکپٹر کا ائر فریم بھی بلکل ویسا ہی تھا تھوڑی سی تبدیلیوں کے بعد ایم آئی سیونٹین اور ایم آئی ایٹین کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا دوستو یہ ہیلیکپٹر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ہیلیکپٹر ہے دنیا کے کموں بیش تیس ممالک اس کو آپریٹ کرتے ہیں دوستو آئے تک بارہ ہزار ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر بنائے جا چکے ہیں اس کا ایک نیول ویریٹ بھی ہے جسے ایم آئی فورٹین بھی کہا جاتا ہے اس کے فرانٹ میں دو اور بیک میں ایک گیر موجود ہوتا ہے یعنی یہ ہر طرح کے موسم اور حالات میں اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پچاس سے بھی زیادہ ویریٹ بنائے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے اس ہیلیکپٹر کو جاننے والے آدمی بھی اس کے ویریٹ کا پتا نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس ہیلیکپٹر کو قریب سے نہ دیکھا جائے ایم آئی سیونٹین ایک ملٹی رول ہیلیکپٹر ہے یہ فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لجانے کے ساتھ ساتھ سمان کو بھی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر سکتا ہے یہ سمندر پر اتر سکتا ہے اور برف پر بھی ناظرین محترم اس ہیلیکپٹر میں ایک گن بھی نصب ہے موزرز دوستو اپنے ایکسٹرا فیول ٹینکوں کے ساتھ ایک طرح سے یہ ہر مشکل کا حل ثابت ہو سکتا ہے موزرز دوستو اس کے جدید مادل ایم آئی سیونٹین ون جس کو مزید ناموں میں تقسیم کیا جا چکا ہے جس کو وی آئی فائی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے ایم آئی سیونٹین میں تین فوجی سفر کر سکتے ہیں اسے دو پائلٹس اور ایک انجینئر اڑاتا ہے یہ سات فیٹ لمبا اور پندرہ فیٹ انچا ہے یہ ساڑھے ساتھ ٹن وزن کے ساتھ ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا اور سات سو پچاس کلومیٹر تک اپنے داخلی ٹینک کے فیول سے اڑ سکتا ہے ناظرین محترم اس کے اندر دو انجن لگے ہوتے ہیں اور یہ بیس ہزار فیٹ کی بلندی تک اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے نیچے ارما میڈ پلیٹس لگی ہوتی ہیں جو کہ اس کی گولیوں سے حفاظت کرتی ہیں اس کو اپگریڈ کرنے کے بعد نئے بنانے والی یونٹ روس کے ساتھ ساتھ ازبیکستان یوکرائن سوویٹ یونین اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ان کو استعمال کرتا ہے پاکستان آئے تک ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹرز کے پانچ بلاک کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے پاس اس وقت چھے سو کے قریب ایکٹیف ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر موجود ہیں حالی میں پاکستان نے اپنے کچھ پرانے ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر کو افغانستان کو دیا ہے پاکستان نے دس اور بارہ نمبرز میں یہ خریدے ہیں موزرز دوستو ایم آئی سیونٹین کا آخری بیج اسی سال پاکستان پہنچا ہے پاکستان میں اسے ہر طرح کی فورسز استعمال کرتی ہیں پاکستان اسے اقوام متحدہ کے مشن پر بھی بھیجتا ہے ناظرین اکرم ہماری فریس میں نمبر دو پر ہے پاکستان کا بنایا ہوا ناظرین اکرم یہ ایک ایسا بوم ہوتا ہے جس کی ہر فضائیہ کو ضرورت پڑتی ہے اور خاص طور پر جب دشمن کی ہوائی اڈے آپ کے نزدیک ہوں جیسے کہ پاکستان اور بھارت کے ہیں تو اس کی افادیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے فرانس کی کمپنی میٹرہ جسے ایم بی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کمپنی نے اس میزائل کو بنایا تھا اس میزائل کی اگر ایک بھی کامیاب ڈلیوری ہو جائے تو دشمن کا ائر بیس یا پھر ائر پورٹ ہفتوں تک کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت کے پیش نظر پاکستان نے نا صرف اس کو فرانس سے خریدا بلکہ پاکستان کی کمپنی اسے ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی کے تحت پاکستان کے اندر تیار کر رہی ہے تاکہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکے اس کو لاکھ کرنے کے بعد فائر کیا جائے تو اس کا پیرا شوٹ کھل جاتا ہے اس کی مدد سے یہ دو سیکنڈ ہوا میں رکھ کر رانوے کے سنٹر کو سلاش کرتا ہے اور پھر اندر گھس جاتا ہے کافی زیادہ گہرائی میں بلاسٹ رونی کی وجہ سے بڑا سا گھڑا بن جاتا ہے جس کی مرمت میں کئی ہفتے بھی لاکھ سکتے ہیں پاکستان ائر فوس میں شامل میراج ایف سکسٹین جیف سیونٹین تھنڈر تیارے اسے ڈیلیور کر سکتے ہیں دوستو ہماری فریسٹ میں نمبر تین پر ہے پاکستان نیوی کے زیر استعمال زیڈ نائن اینٹی سنبرین ہیلیکاپٹر دوستو یہ اصل میں فرانس کے یورو ہیلیکاپٹر کا ہی ایک جدید وریانٹ ہے جسے چائنا نے ٹرانسفور آف ٹیکنوجی کے تحت بنانا شروع کیا ہے اس کو نئے ڈیزائن اور آپگریڈ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری ائر فورسز اس کو استعمال کرتی ہیں اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس میں نو آدمی سفر کر سکتے ہیں یہ سینٹیس فوٹ لمبا اور اس کی سپیڈ تین سو پچاس کلم میٹر فی گھنٹا ہے یہ خالی دو ٹینکس کے ساتھ اور زیادہ وزن کیری کر سکتا ہے زیادہ رفتار کی وجہ سے نیول اپریشن کے لیے یہ بلکل فیٹ سمجھا چاہتا ہے یہ مسلسل پانچ گھنٹے تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کے پاس دس سے زائد ہیں پاکستان نیوی ان کو اپنے اینٹی سنبرین اپریشن کے لیے استعمال کرتی ہے پاکستان نیوی اس کے جدید مادل اے ایس ڈبلیو کو بھی خرید رہی ہے پاکستان نیوی نے بارہ ہیلیکاپٹر اس طرح کے خریدے تھے اور مزید ہیلیکاپٹر کے لیے کوشش جاری ہیں پاکستان کے لیے بنائے گئے ہیلیکاپٹر میں زیر استعمال کوئی لگانے والے ریڈار بھی نصب ہیں اسی لیے اس کا اگلا حصہ تھوڑا سا لمبا دکھائی دیتا ہے یہ ہیلیکاپٹر دن ہو یا رات آپ دوزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ تارپیڈو یا میزائل کے ذریعے یہ ان تمام خطرناک ٹیکنولوجیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یاد رہے کہ اس کے اندر کنٹرول سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ تیاروں اور ریڈاروں کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے ہیلیکاپٹرز کی طرح یہ اندر سے کھالی ہے اس کے اندر سیٹ موجود نہیں بلکہ اندر ایک مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے ناظرین اکرام نمبر فور موزز دوستو پاکستان کا ایر ایفیولر ائرکراف موزز دوستو یہ جہاز ال76 کا ہی ایک اگلا وریانٹ ہے اور اس میں جو ملٹی قصوصیات شامل ہیں وہ اسے اور بھی زیادہ منفرد بناتی ہیں آئی ایس 78 کو رول ٹینکر ٹرانسپورٹ جہاز بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر دو ٹینک فٹ کیے جاتے ہیں ہر ٹینک میں 18203 لیٹر فیول موجود ہوتا ہے یہ جہاز دوسرے جہازوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ریفیولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اکرام اب تک اس طرح کے 53 جہاز بنائے جا چکے ہیں اس کے دونوں پروں پر بھی ائر ریفیولنگ پورڈ ناصپ ہیں جس سے یہ فیول دوسرے جہازوں میں منتقل کرتا ہے اگر اس کے دونوں ٹینکر ہٹا دیے جائیں تو یہ ایک ہیوی ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام ہماری فریس میں نمبر پانچ پر ہے پاکستانی افواج کے زیر استعمال اولنگکن اینٹی ائر کرافٹ گنز ان گنز کو اولنگکن کنٹو ویز نام کی کمپنی نے بنایا تھا یہ گنز کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر ملک کے زیر استعمال ہیں امریکہ بھی اس گن کی ایک قسم کو اپنے نیوی فرائی گیٹس میں استعمال کرتا ہے جو کہ بیس ایم ایم کی گن ہوتی ہے اس گن کی سب سے بہترین قسم پاکستان کے زیر استعمال ہے جو کہ دو بیرل کی گن ہے یہ تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے دشمن کے کسی فائٹر جیٹ ڈرون یا ہیلیکاپٹر کو مار گرانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے یہ گن پانچ سو پچاس رون فی منٹ کے حساب سے فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یاکہ ایک گن کی بیرل میں پانچ سو رون موجود ہوتے ہیں یہ وائد انٹی ائر کرافٹ گن ہے جو بیاک وقت نیوی اور پاکستان آرمی استعمال کرتی ہے اس گن کو پاکستان نیوی اپنے سائلی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جاکہ پاکستان ائر فوس اس گن کو فضائی اڈوں کے اٹھ گیڈ نصب کرتی ہے پاکستان اپنی زمینی افواج کو بھی فضائی حملے سے بچانے کے لیے انہیں میدان جنگ میں تائنات کرتا ہے یہ گن وحیکل پر لگے ریڈار سے اپنے ٹارگٹ کا پتہ لگاتی ہے اس کے اوپر ایک جالی بھی نصب ہے جو کہ اسے فائٹر جیٹ کے ریڈار سے اوجل رکھتی ہے پاکستان اس گن کو پچھلے بیس سال سے اپریٹ کر رہا ہے اور کسی بھی فضائی حملے کے لیے یہ دشمن کے لیے مو ثابت ہو سکتی ہے ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی ضرورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان